نمازکار دوستو تو میرے کو کسی نے سجیسٹ کر رہا تھا وار کارڈ کا ویرڈ گروت اوئل اور اس کو میں نے فلپ کارڈ سے وائی کر رہا ہے اس کے اگر آپ ریٹنگ دیکھیں گے تو وہ 5 سٹار ریٹنگ اس کو دھنگ کو دیکھنے کو ملتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو وار کارڈ کا ویرڈ گروت اوئل ہے یہ کیسا ہے یہ ایک دم 100% نیچرل ہے اور اورگینک بھی ہے آپ فلپ کارڈ سے سب کچھ اس کے بارے میں چیک کر سکتے ہو دوستو وار کارڈ کے اگر ویرڈ گروت اوئل کی بات کریا ہے پیکیزنگ کی تو پیکیزنگ کافی ساندھر ہے اور کانچ ہی یہاں پر بوٹل ملتی ہے کمپنی فالتو کا کچھ زیادہ منسن نہیں کرتی ہے کیونکہ بڑی بڑی کمپنیاں فالتو کا منسن کر دیتی ہیں اور ان کے پروڈکٹ میں دم نہیں رہتی ہے یہ ایک دم نیچرل پروڈکٹ ہے آپ اس کے ریویو فلپ کارڈ سے یہاں پر ریٹ کر سکتے ہو بات کرتے ہیں وارڈ کوٹ بیرگروت اوئل کو آپ کیسے لگا سکتے ہیں تو دن میں آپ اس کو دو بار لگا سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے اپنے فیز کو فیز ووس سے ووس کرنا ہے اس کے بعد سافٹا μέض سے اس کو سکا لینا ہے فیز اگنگ ڈرائی ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے تین سے چار ڈروپ کو لینا ہے اور اس کے بعد اپنے فیز پر لگانا ہے اور رات بھل لگا رہنے دینا ہے اور صبح نھانے کے بعد بھی آپ لگا سکتے ہو اب جو بھی نورمل سا میک اپ کرتے ہو کریم بغیرہی اس کرتے ہو اس کے بعد بھی اس کو لگا سکتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ بیئرڈ پہ آپ کریم نہیں لگاتے ہیں وہاں آپ اوئل لگا سکتے ہو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا دیکھو بیئرڈ اوئل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی داڑی اگر مطلب اوگ نہیں رہی ہے پیچی بیئرڈ آ رہی ہے پیچی بیئرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داڑی آنے کے چانس بہت زیادہ ہیں تو وہاں پر ویئرڈ گروتھ جو ہے آپ کی ویئرڈ کو تھک کرتا ہے سائنی بناتا ہے ہیئر فال کو روکتا ہے اور ڈینڈ اپ کو بھی ختم کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اگر ویئرڈ گروتھ کی بات کریں تو اس کو بھی یہ بڑا دیتا ہے اب میں نے اس کو لگانے کا طریقہ بتا دیا ہے آپ کو اور فائدے بھی ہاں پر میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں بات کرتے ہیں نقصان کی تو ویئرڈ گروتھ اوئل ایک دم نیچرل اوئل ہے تو اس سے آپ کو نقصان کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور ویئرڈ گروتھ سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ نیچرل ہوتے ہیں اس لیے تو لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو ٹھیک سے بتا دیا ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے دن تک آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو اگر آپ کی فیشی ویئرڈ ہے تو کم سے کم آپ دو مہینے تک اس کا یوز کیجئے ویئرڈ میں ہیر فول نہیں ہوتا ہے اور اس سے کہہ رہتا ہے کہ آپ کی ویئرڈ سائی نہیں بنی دیتی ہے اور ویئرڈ آج کل کافی لوگوں کہ آپ نے دیکھی ہو کہ ویئرڈ جو ہے وہ جلدی سفید ہو جاتی ہے اس کا مین کاران ہے نیوٹریسین کی کمی اگر آپ ویئرڈ گروتھ اوئل سے اچھے سے مساج کرتے ہیں تو وہاں پر بلڈ سرکولیسن بڑھ جاتا ہے اور جو نیوٹریسین ہیں وہ اچھے سے مل پاتے ہیں آپ کی ویئرڈ کو اس کی وجہ سے داڑی جلدی سفید نہیں ہوتی ہے یادی داڑی جلدی سفید ہو جائے تو پھر وہ بیکار دیکھتی ہے اس لئے آپ ویئرڈ گروتھ اوئل کو منگوا سکتے ہیں اور اس کا لنک میں نے آپ کو لنک میں نے دیسکرپسن میں دے دیا ہے وائق کرنے کا آپ اس کو فلپ کارٹ سے وائق کر سکتے ہیں